ادھر پورو ودھائک اور سمازوادی پارٹی کے نیتا آزم خان کو کورٹ سے بڑی رہت ملی ہے رامپور کے سپیشل ایم پی امیل ای کورٹ نے ہیٹ سپیچ کے معاملے میں اپنا فیصلہ سنایا کورٹ نے اس کیس میں آزم خان کو بڑی کر دیا ہے خاص بات یہ ہے کسی سزا کے بعد ان کے ودھائکی کی صدستہ رد ہو گئی تھی حالانکہ اس کے پہلے رامپور کے نچلی عدالت نے انہیں اسی کیس میں تین سال کے سزا سنائی تھی لیکن اب سپیشل ایم پی ایمیل ای کورٹ نے انہیں بڑی کر دیا ہے نچلی عدالت نے آزم کے خلاف بیتر سال ستائیس اکٹوبر کو اپنا فیصلہ دیا تھا جس کے بعد ان کے صدستہ چلی گئی تھی اس کے بعد اس سیٹ پر اٹھنا ہوا تھا جس میں آزم خان پر کیس کرنے والے بی جے پی کے نیتا آکاش سکسینہ ودھائک چنے گئے اس کے پہلے بھی آکاش سکسینہ رامپور ودھان سوہ سیٹ سے دوہزار بائیس میں آزم کے خلاف چناب لڑ رہے تھے حالانکہ اس سمیں وہ ہار چکے تھے سزا سے بری ہونے کے باوجود اب پورو منتری آزم خان کی ودھائکی پر کچھ نہیں ہو سکتا دوہزار انیس کے لوگ سوہ چناب کے دوران دیے گئے بھڑکاؤ بھاشن کو لے کر کورٹ نے انہیں دوشی پایا تھا یہ دوزار انیس لوگ سوہ الیکشن کے دوران محمد آزم خان کی سپیس کا معاملہ ہے اس میں پروسکوشن دورہ ہیٹ سپیس مانتے ہو مقدمہ درس کریا تھا جس میں لڈن میں سٹیٹ دوے سپیشل جیج ایمپی ایمیلے کورٹ کے یہاں پر ٹرائل چلا اور ٹرائل کے بعد میں انہوں نے ہمیں کنوکشن کر دیا تین سال کا اس آرڈر کے انگیز ہم نے سپیشل جیج ایمپی ایمیلے کورٹ کے اندر اپیل فائل کری تھی اور اس اپیل میں ہم نے اپنے سارے فیکٹ رکھے دی کہ پروسکوشن نے ہمیں جھوٹا فسا ہے آج جس کا جزمنٹ آیا اور جزمنٹ ہمارے فیور میں آیا ہے اپیل جو ہے ہماری سوکار کا لگی اور ہمیں اس ایکوٹل ہمارا کر دیا گیا